الحمدللہ الحمدللہ اللذی حمدن کثیراں کم آمر واشد اللہ 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 وحدہ لا شریک اللہ واشد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبدہو ورسول برادرین اکرام آج جمعہ کے دن ہولی پڑ گئی مسلمان محلوں میں تو لوگ بچا کر جگہ جگہ سب نمازوں کو پہنچ جاتے ہیں بہت سے جگہیں ایسی بھی ہوں گی اور بہت بڑی اتعداد میں ہوں گی جہاں نئی پہنچ باتے ہوں گے اور اس کا بھی بعض جگہ خطرہ ہوگا کہ کہیں آپس میں کوئی جھڑپیں نہ ہو جائیں کہیں ماحول خراب نہ ہو جائے یہ تو تیوہاروں کا عجیب حساب ہوتا ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع تیوہار کے شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں لوگ لگاتار حدیں توڑتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں اب یہ تیوہار تو ایک ایسا ہو گیا ہے شاید دنیا کا اکیلہ تیوہار ہے دنیا میں کسی قوم کا کوئی ایسا تیوہار نہیں ہے کہ جب خوشی منانے کا موقع کہ جو لوگ بناتے ہیں صرف جب تک وہ خوشیاں بنائیں اس وقت تک باقی سب لوگ گھروں میں بیٹھیں کوئی گھر سے نہ نکلے دوسرا کچھ اور خرابیاں ہیں ان کے اپنے ہاں اس کو تو وہ محسوس نہیں کرتے لیکن جو اور خرابیاں بڑھتی جاری ہیں اسے وہ خود محسوس کرتے کہتے ہیں اخباروں میں چھپتا ہے ٹی وی پر آتا ہے کچھ تنظیمیں صدار کی کوشش کرتی ہیں لیکن خرابیاں بڑھتی جاری ہیں کہ وہ رنگ اس طرح کے جو اسکن خراب کر دیتے ہیں گوبر ہوتا ہے پتھر ہوتے ہیں کیچڑ ہوتی ہے اور اب اور اس سے زیادہ غلیش چیزیں اس سال خبروں میں ہے چل پڑی تو یہ تو ان کے یہاں کی بات ہے لیکن یہ جب یہ بن جاتے ہیں یہ تیوہار اور اس میں اصل سپیرٹ نہیں رہ جاتی تو ہمارے ہاں بھی آتی ہیں خرابیاں نئے نئے تیوہار شروع ہو جاتے ہیں جن کی کوئی بنیادیں نہیں تھیں وہ پہلے کچھ خوشی کا موقع کہلاتا ہے پھر وہ تیوہار بن جاتے ہیں اور اصل میں تو جس سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچنے لگ جائے انسانوں کو انسانوں کے لئے رحمت ہو جو بھی چیز وہ اچھی ہے چاہے وہ ہمارا تیوہار نہ ہو کوئی بھی پروگرام ہو اور چاہے وہ ہمارے یہاں سے شروع ہوتا ہو کوئی خوشی کا موقع کہ وہ ہروں کی شکل اختیار کر لے اور لوگوں کو انسانوں کو تکلیف پہنچنے لگ جائے تو اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے اسے بدلنا چاہیے اسے روکنا چاہیے اب یہ تو اس کی بات تھی ان کی اس میں اور بھی خرابیاں ہیں ہر جگہ لکڑیاں جلتی ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر تو یہ اب تو دی فورسٹیشن روکا جا رہا ہے ہر جگہ کے لکڑی کو روکا جائے جنگلات کو انرجی کو کم خرچ کیا جائے جنگلات کو نہیں کٹا جائے لاکھوں جگہ وہ جو ہولی کا دہن ہوتا ہے عوصتاً سو کلو لکڑی جلائی جاتی ہے ہر جگہ اسے اٹمافیور میں کتنا پولیشن ہوتا ہے ابھی تو جاروں میں دیکھ چکے پچھلے دو سردیوں سے پولیشن کی شکل کو کہ وہ کسان جب دھوہ کچھ کرتے ہیں اپنا بھوسہ جلاتے ہیں تو اس سے پوری بستیاں بہت دنوں تک ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ چاروں طرف خوش نظر نہیں آتا اور لوگوں کی صحت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں ابھی ایک پولیشن چل رہا ہے ایسی کوئی بھی چیز جو لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے انسان کو پہنچانے لگے وہ دین کی نہیں ہو سکتی اور دین ہی تو تھا سب جگہ وہ کہیں مذہب بن گیا کہیں دھرم بن گئے یہ جو الگ الگ بنتے چلے گئے شکلیں بگڑ گئیں اور ہمارے ہیں بھی بگڑتی چلی جاتی ہیں نئی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور ان کی شکلیں بدلتی چلی جاتی ہیں لوگوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے یہ تو الگ ایک پہلو تھا ایک اور بہت اہم پہلو ہے اس موقع کا کہ غیر مسلموں کا جب بھی تیوہار آتا ہے تو غیر مسلموں کے تیوہار پر پھر کچھ فقہ ہی باتیں آتی ہیں کہ انہیں مبارک بات دیں یا نہ دیں کرسماس آیا تو مبارک بات دیں یا نہ دیں کھولی آئی تو مبارک بات دیں یا نہ دیں میں کھولی کی بات کرتا ہوں آج بات سے پھر کرسماس آتا ہے ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور ایسے رسول جن پر ہمارا ایمان لانا لازم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم پیدائش مانا جاتا ہے ہے نہیں جو مانا جاتا ہے اس پر تو بہت بڑے پیوانے پر ساری دنیا میں خوشیاں منائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی نہیں ہے وہ بھی اصل نہیں ہے پچیس دسمبر جو یوم پیدائش ہے اس پر مبارک بات ان کو ہرگز نہ دیں اچھا وہ بھی ہے اختلاف ہی اس کا تو اس وقت موقع نہیں ہے لیکن جہاں حضرت عیسیٰ کی بات بھی نہ ہو نبی بھی نہیں پیغمبر بھی نہیں وہ بھکت پر حالات تھا وہ آگ سے بچ گیا آگ میں جلنے سے اس کو آگ میں جلانا چاہا وہ آگ میں نہیں جل سکا اور پھر اس کے ساتھ یہ رنگ کیوں کھیلتے ہیں خوشیاں وہ ان کے اپنے طرح طرح کی میتھولوجی دیں یہ قصے ہیں چلیں مناتے ہیں خوشی کے کسی چیز کی ان کو مبارک بات دیں یا نہ دیں اب یہاں تو نبی یا پیغمبر کی بات بھی نہیں ہے تو ان کو مبارک بات ان کی خوشیوں کے موقعوں پر دی جائے یا نہ دی جائے ہمارے ہاں بعض مسئلہ تو اس درجہ تک شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تیوہار کی بات تو بہت دور کی ہے الگ الگ مسئلہ ہیں اس میں بعض مسئلہ میں شدت اس درجہ تک ہے کہ غیر مسلموں کے جو شخصی تیوہار ہیں پرسنل تیوہار نہیں ہے پرسنل خوشیوں کے دن ہیں کوئی بوڑے ہے یا شادی بیعہ ہے اس پر بھی اس طرح کے جو ذاتی خوشی کے موقع ہیں ان پر بھی ہرگز سختی سے منع ہے دین کے سخت خلاف ہے سختی سے منع ہے کہ ان کو جا کے مبارک بات دی جائے الا یہ کہ کوئی شرعی مسئلہت ہو تو ذاتی کوئی خوشی کا بالکل پرسنل خوشی کا موقع ہو جس میں کہیں سے کوئی مذہب نہیں آرہا کوئی شرک نہیں آرہا تو اس پر بھی بہت سخت بنا ہے کہ دین کے خلاف ہے کہ ان کو مبارک بات نہ دیں حملی مسئلہ میں ہے بعض اور ورمہ کہتے ہیں یہ شدتیں جو ہے یہ بعض جگہ اتنی سختی نہیں ہیں اسے اس پر پھر ہمارے ہاں بہت سی بعض تاریخی واقعات ہیں بعض حدیثیں ہیں لیکن پھر بہت بعض حدیثیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی ہیں بعض موقع ہیں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس پر بہرال آپ کو ہمیں ملتی ہیں قطب حدیث کے اندر وہ روایات ملتی ہیں لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے دفن خورا تھا وہاں ایک یہودی بھی آگیا اس نے کہا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب تک میت دفن نہیں ہو جاتی تو کھڑے رہتے ہیں بیٹھتے نہیں ہوں اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھڑے تھے جلدی سے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا اس یہودی کی مخالفت کرو تم لوگ کوئی اچھا کام اگر کریں تب بھی مخالفت کرنا جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں یہ اچھا کام ہے لیکن اگر اس نے کیا تو پھر ہم مخالفت کریں گے یہ کہہ رہا ہے ہمارے یہ بھی ہوتا ہے تو جلدی سے ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمیں اس کے خلاف کرنا ہے جب مخالفت ہمارے یہاں روایات کے اندر یا واقعات جب ایسے آنے لگیں گے کہ مخالفت اس درجے تک پہنچ جائے گی تو پھر ساری دنیا سے لڑ کر ہی رہیں گے لوگوں سے لڑ کر رہنا ہے یا مسلمانوں کی یا ایمان لانے والوں کی کچھ اور ذمہ داریاں کی تھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے ان سے ملنا ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے خوشیوں کے موقع پہ بھی جانا ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس لیے کرنا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے اس لیے کرنا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے ان کو صحیح راستہ بتانا ہے وہ ان سے کٹ کر نہیں کر سکتے اب واقعات ہمارے ہیں ایسے بھی ہیں کہ اور یہ بھی ہیں ہدایات یہ بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان سے دلوائی گئی ہیں وہ ہدایات کن لوگوں نے دلوائی دیں ایسی ہدایات کہ کوئی اگر مشرق اگر تمہیں کوئی مشرق کوئی غیر مسلم اگر راستے میں مل جائے تو اسے تنگ گلی میں جانے پہ تنگ راستے پہ جانے پہ مجبور کر دو ارے آپ خود تھوڑا سا ہٹ کر اس کو اور اچھی جگہ دے دیجئے بھئی اخلاق تو یہ کہتا ہے وہ متاثر ہوگا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں ایمان لانے والے اور یہ اخلاق یہ اخلاق کا نمونہ نہیں بلکہ یہ اخلاق کی ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان سے لائی جا رہی ہیں کہ اسے تنگ راستے پہ چلنے پہ مشبور کر دو تو جہاں وہ اکثریت میں ہو جائیں وہ آپ کو تنگ راستے پہ چلنے پہ کیوں مشبور نہ کریں اور اس کی کس بات کی شکائط پھر آپ کو بھی وہ تنگ راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دیا کریں جہاں جہاں وہ زیادہ ہوں یہ کم از کم دینی اور اسلام کا اخلاق تو نہیں ہے وینکل آلہ خلوق نظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی گوائی ہے کہ اخلاق کا جو آلہ ترین مرتبہ ہے اس کے پر اخلاق صرف ان کے لئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر غیر مسلم دشمن وہ آگئے اور آنے کے بعد اگر وہ گندگی کر گئے وہاں پہ غلازت کر گیا وہ وہی پیشاپ کر گیا جب چلا گیا تو صحابہ کو نہیں دھونے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے اپنے بھول گیا تھا اپنے تلوار جانبوش کر گیا تھا غلطی سے نہیں کر گیا تھا اب وہ اپنی بھول گیا تلوار بھول گیا لے کر رہا ہوں تو جا کر دیکھا تو دھو رہے تھے اور دوسرے صحابہ کہے تھے یا رسول اللہ میں دھو تو نہیں تو خود اس کو دھو رہے تھے اخلاق ایک یہ ہے جس کا اثر پڑا اس کے اوپر اسی وقت وہ ایمان لے آیا اور یہ تو اس کی نظروں کے سامنے بھی نہیں تھا اور ایک اخلاق جو ہے وہ اس کا نمونہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسا بنا دیں ان کے اوپر تھوپ دیں اور ان کی زبان سے یہ کہلوائیں اور پھر لوگوں کو بتائیں اور اس طرح کی چیزوں سے مسائل اخص کریں کہ اسے تنگ راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دو کوئی اچھی بات کہے تو فوراں اس کا الٹا کرنا پھر حدیثوں ہی میں وہ بھی ہیں حدیث کی کتابوں ہی کے اندر وہ بھی ہیں جہاں ہی کہا گیا حکمت حکمت مومن کی خوئی بھی میراسے ہر اچھی چیز جس سے فائدہ پہنچتا ہو وہ مومن کی خوئی بھی میراسے تمہاری اپنی ہے تمہیں نہیں معلوم تھی لیکن تمہاری ہے خدا کو نہیں ماننے والے کیا ملے تب اسے لے لینا اپنی سمجھ کر تم اس کے زیادہ حق تار اچھی چیز تھی فائدہ پہنچانے والی چیز تھی اب ایک یہ بھی ہے اب دونوں میں سے کسی اختیار کریں گے آپ یہ تو دونوں ٹکراتی ہیں باتیں واقعات یہ بھی ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے تو پھر ترہ ترہ کی چیزیں جگہ جگہ سے نقل کر دی ہیں تو یہ بھی ہے کہ شام کے جب شام کی فتح ہوا شام کو فتح کیا گیا عیسائیوں سے لیا گیا وہ عیسائی عیسائیوں کا قبضہ تھا جب فتح ہوئی تو ان سے جو فتح کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا جو ایگریمنٹ لکھے گئے اس میں یہ تھی کہ ہمارے جیسے کپلے کبھی نہیں پہنوگے تم ہماری جیسی مانگ تم کبھی نہیں نکالوگے ہمارے جیسے جوتے کبھی نہیں پہنوگے مسلمانوں جیسے نام کبھی نہیں رکھوگے چلیے اس سے تو جاننے دیجئے اس ساری باتوں کو اپنے گرجہ ہر وقت مسلمانوں کے لئے چاہے وہ رات میں آئے چاہے دن میں آئے ان کو کھلے رکھوگے اگر کوئی مسلمان آکر ٹھہر جائیں تو ان کی کم سے کم تین دن تک ان کی مہمان نوازی بہت کروگے کوئی نیا گرجہ تعمیر نہیں کروگے اور جب پرانے گرجہ خراب ہوتے چلے جائیں گرتے چلے جائیں تو ان کی مرمت نہیں کروگے پھر وہ ختم ہو کے ختم ہو جائیں اور مسلمان کوئی جا کے ٹھہرہ کریں تو مسلمانوں جیسے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دوگے اب بات دو پھیک پر آ رہی یہاں تک تو کہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن جو ہیں وہ کہیں توجیحات کریں کہیں انٹرپیرٹ کریں کہ ہاں نہیں اس میں بھی مسئلہ ہے اس میں بھی مسئلہ ہے اس میں بھی مسئلہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دوگے قرآن کی تعلیم تو ہمیں لے کر جانا تھا ہمیں ان تک پہنچانی تھی اتنا ان سے فاصلہ رکھنا ہے اتنی دور ہی رکھنی ہے کہ دور سے پہچانا جائے کہیں ملے گا تو تنگلی میں جانے پہ مجبور کر دیں گے کوئی اچھا کام کرے گا تو خود ہم اچھا کام چھوڑ دیں گے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے اس کی مخالفت میں اور قرآن کی تعلیم سے بھی اس کو دور رہا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دو گئے یہ معایدہ کیا گیا تھا ہمارے لئے تو ناقابل یقین ہے کہ دور اول کے وہ لوگ جو اسلام کی صحیح سپیرٹ کو جانتے تھے یہاں نبی اس نیوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ایسی بڑھا دی گئیں جو ان کے اخلاق کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر بات کے لوگوں کے ساتھ بھی لگ دی گئیں اور بڑھا دی گئیں پھر مسائل جو اخص کی جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے وہاں سے ہمارے پاس مسائل لائے جاتے ہیں مسائل اخص کی جاتے ہیں جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے ایک یہ ہے ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک میں نے آپ کو بھی سنائی مشابہت کے اندر پھر سب چیزیں آ جاتی ہیں جب ہمارے علماء تشریح کرتے ہیں اس میں شکل صورت بھی ہے اس میں بال کارنا بھی ہے اس میں لباس بہننا بھی ہے اس میں کھانا پینا بھی ہے اس میں معاشرت بھی ہے ان کے طریقے سے سونا ان کی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا یہ تب چیزیں الگ ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا آپ کا شمار آپ کی ایمانیات سے ہوگا آپ کا شمار آپ کے عمال کے مطابق ہوگا آپ کا شمار آپ کے اخلاق کے مطابق ہوگا اور بہت اچھا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق اختیار کرتے چلے جائیں اور کچھ اچھی چیزیں اگر ان کی ہیں تو ہم سے دین ہمارا یہ کہتا ہے اور رسول اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اسے اپنی سمجھ کر لے لیں اگر واقعی اچھی ہیں مفید نہیں ہے تو بالکل مت لو نہ لو بلکہ انہیں بھی رکو اور انہیں بھی بنا کرو اب آپ یہ معاشرت میں ان کا جیسا کھانا مت ان کی طرح رہنا مت ان کی طرح سونا مت ان کی طرح چلنا مت جب سے مسلمانوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا دین کچھ اور ہے دنیا کچھ اور ہے بہت سے خرابیاں آئیں بہت بہت زبردست بہت سے خرابیاں آئیں یہ ہمارا آج کا جو سائنٹسٹ ہے سارے سائنس دا یہ اصل میں وہاں سے چلے یہ سارے سائنس دا اس جگہ سے چلے مسلمانوں نے جب چھوڑ دی تھی تعلیم جب مسلمانوں نے اسے ایک محلق یہ ایک خطبناک چیز سمجھنا شروع کر دیا تھا یہ علم دنیا بڑی خطبناک چیز ہے علم دنیا علم دین الگ چیزیں ہی نہیں تھی کبھی سارے سائنٹس مسلمان ہوا کرتے تھے جب وہ دور ختم ہو گیا تو پھر اب بنیادے پڑی سارے سائنٹس جو ہیں وہ غیر مسلم ہونے لگے جب سارے سائنٹس غیر مسلم ہونے لگے تو اب ان کو پھر چرچنے ان کو سزائے دینی شروع کی کہا ہماری یہ تو تم جو کچھ کر رہے ہو پادری ہوں نے ان کو پادری بڑے پاورفل تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے تم مذہب کے خلاف کہہ رہے ہو جو کچھ زمین گھومتی ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف کہہ رہے ہو اسے زندہ جلا دو یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے ایک نئی گیس دریافت کر لی اس میں اٹماثیر میں سے اسے بھی زندہ جلا دو تو وہ لوگوں کو جگہ جگہ سائنٹس کو زندہ جلائے گیا ان کے پر حملے ہوئے ان کو توبہ کرنے پر مجبور کیا گیا آخر میں پھر ایسا ہوا کہ جب ان کا زور کچھ ٹوٹا عوام اور یہ ایسا ہو گیا کہ جب ان کی طاقت اتنی نیزے ہی کہ انہیں زندہ جلانے لگیں اور پھر یہ بڑے اور پھر عوام نے ان کی اجادات کو قبول کرنا شروع کیا انہیں اجادات سے فائدہ ہو رہا تھا انسانوں کو فائدہ تھا تو لوگوں نے قبول کیا جب لوگ قبول کرنے لگے تو پھر انہوں نے کہا سائنٹس نے کہ وہ مذہب الگ چیدے اور یہ الگ چیدے سائنس الگ چیدے اس کا ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں وہ الگ پوجائے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھ کر کریں ہم اپنا کچھ اور کرنا ہے کائنات کے بارے میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو تم لوگ اپنی اپنی پوجہ گھر بیٹھ کر کرنا وہ تمہارا مذہب ہے اور اسے مانو یہ یہ ایک الگ حقیقت ہے تو اس حقیقتوں میں سے خدا نکل گیا ان حقیقتوں میں خدا کا کوئی وجود نہیں جتنا ہمیں نظارہ ہے جتنا لیبوریٹری میں دیکھ سکتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے جو نہیں نظارہ جو ہم تجربے گاہ اور لیبوریٹری میں نہیں دیکھ سکتے وہ کچھ نہیں ہے کہاں سے شروع اور پیچھے چلیں گے دیکھیں گے لیکن کتنی ہی ان کو چیزیں بتا دی جائیں دکھا جائیں نہیں ابھی نہیں ایجاد ہوئی آگے آئے گی پتہ چل جائے گا ہمیں خدا نہیں ہے خدا کو نہیں لائیں گے ہم بیج میں یہ نفرت وہاں سے چل رہی ہے خدا کو نہیں لانے والی ان کی بنیادوں میں ہے اب ہمارے دین میں تو نہیں تھا ایسا ہوا یہی کہ اس کو ہم نے دین میں سے نکال دیا کائنات کے علم کو وہاں سے میں یہ بتا رہا تھا ہی تو بیچ میں ایک اور بات میں نے کہہ دی تھی وہاں سے بڑی خرابی آگئی اس دور سے جب سے علم دین اور علم دنیا کو ہم نے الگ الگ کیا تو بہت سے اور بھی خرابی آئیں اس میں انہیں کے اندر تب سے پھر یہ لوگ چل پڑے تو اب ایجادات جتنی ہے ڈسکوریز وہ تو سیکڑوں سال سے انہیں کی ہیں مسلمانوں کی تو رہی نہیں اس لئے کہ مسلمان الگ ہو گئے اس علم سے جب سب انہیں کی ہو گئیں تو پھر آپ موبائل کیوں استعمال کرتے ہیں تشبہ نہیں ہے آپ ان سواریوں پہ کیوں چلتے ہیں جو انہوں نے ایجاد کی تشبہ نہیں ہے پھر اگر معاشرت کو بھی تشبہ کہا جائے گا یعنی ان کی مشابہت رہنزین کو بھی بچتا ہے ان کی مشابہت تو یہ سب چیزوں کا استعمال رکھ دیجئے یہ سب تشبہ یہ سب مشابہت ہیں جتنی چیزوں سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ایجادات ساری انہیں کی ہیں اور استعمال انہوں نے شروع کیے انہوں نے استعمال شروع کیے تو ہونا یہ چاہیے کہ اچھا یہ استعمال کرتا ہے اگر اچھی بھی تھی میں بھی پہلے سے کر رہا تھا تو اب نہیں کروں گا یہ انسانوں کو کہیں ترقی کے راستے پہ لے جانے والی چیزیں ہیں یا کہیں جنگلوں میں بھیج دینے والی باتیں اور پھر جو اچھی چیزیں چلی آ رہی ہیں اب اسے پھر مقابلہ کریے کہ یہ رسول اللہ صاحب نے کہا کہ جو تمہیں اچھی چیز ملے وہ جہاں ملے لے لینا اور ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ نا ہر طرح کی اس سے بچنا کہ کہیں شباہ نہیں ہو جائے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ویسا مت کرنا ابھی احکامات نہیں آئے تھے کعبے کے تواف کے قرآن نے نہیں دیئے تھے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن نے ایمانیات بتائیں قرآن نے یتیموں کے حقوق بتائے قرآن نے بیواؤں کی سرپرستی کے بارے میں کہا ابھی یہ جسے شریعت والا یا قانون والا حصہ یہ نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا ابھی نماز کے بارے میں بھی نہیں کہا تھا کہ نماز تمہیں فرض ہے تمہاری یہاں پر جب تو یہ کفار کعبے کا تواف کرتے تھے ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا کعبے کے تواف کو بھی نہیں کہا گیا تھا آپ سے کفار تابعے کا تواف رسول اللہ صاحب کی پیدائش سے پہلے کرتے چلے آ رہے تھے تو پھر یہ مسلمان تواف کیوں کرتے تھے رسول اللہ صاحب کیوں کرتے تھے یہ تو وہ لوگ کرتے نا اس سے بچنا چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے حجت اللہ البالغہ مشاوہ اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ قوموں کے اندر ایک قدورت پیدا نہیں ہو جائے ان کے دلوں کے اندر بھاگنے والی چیزیں پیدا نہیں ہو جائیں تو ہر دور میں کیا یہ گیا کہ جو چیزیں رائدھ تھیں اس کے اندر جو مشرکانہ تھی انہیں تو صافتہ نہ کر دیا گیا جو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں کچھ چیزیں خراب شامل ہو گئی تھے ان کے طریقے درست کر دیئے تھے اور جو شعار یعنی جو کسٹمز چلے آ رہے تھے ان کے اور اس میں کوئی حج نہیں تھا وہ لے لی گئیں وہ اختیار کر لی گئیں جو کسٹمز چلے آ رہے تھے کعبے کو غسل دیا کرتے تھے وہ لیکن کعبے کا غسل آشتہ جاری اسے نہیں رکا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلا صحابہ کے دور میں بھی چلا یہ یہ لوگ کرتے تھے مشرقین یہ کسی حدیث یا کسی قرآن کا حکم تو نہیں ہے کعبے کا غسل ایک کسٹم تھا جو چلا آ رہا تھا ان میں مشرقین میں کوئی حرج نہیں تھا وہ اچھا ہے صاف سترا کر رہے یہ تب بھی جاری رہا اور اس کے بعد سے آج تک جاری ہے کعبے کا غسل یہ ان مشرقین کا کسٹم تھا جو چلا آ رہا ہے آج تک جو اسلام سے پہلے کے تھے تو یہ ایک سائیکی بنائی گئی ایک نفسیات ہماری بنائی گی بس ہر قیمت پہ ہر چیز اس سے مختلف ہو جانی چاہیے ایسے ہی نہیں کہ ہم مختلف کریں وہ ہماری جیسی ہرگز نہ کرنے لگ جائیں جتنی کرنے لگ جائیں گے اتنا قریب آئیں گے جتنا کل چلے یہ قریب کرنے لگ جائیں گے اتنا بہتر ہوگا اتنا آپ کے قریب آئیں گے بہرحال میں اس پر پھر چند باتیں اس سے آگے میں لے کر چل رہا ہوں کہ قرآن اس سرسلے میں کیا کیا کہتا ہے یہ تو میں نے آپ کو رکھا سامنے اور ہاں اتنی بات اور پھر ان کو ہر معاملے میں مخالفت کرو اچھا ٹھیک ہے کریں گے ہر معاملے میں اچھے کام ہوں گے تو ہم روک دیں گے اپنے اچھے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مخالفت کیا تھی تھوڑی سی تبدیل کرتے تھے کہ یہ لوگ روضہ رکھتے ہیں دس محرم اور یہ کہتے ہیں اور یہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے ساتھ ان پر ایمال نانے والوں کو یا بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی آل فیرون سے یہ دس محرم کو ہوا اس لئے روضہ رکھتے ہیں تو فرمایا ہم زیادہ حضرت آرہیں کہ ان کے اس دن کو ہم یاد کریں اس یادگار کو اور اگر فرق کرنا ہے تو ایسے کریں گے کہ ہم دو دن رکھیں گے روضہ یہ نہیں کہ ہم میں نہیں رکھوں گا اگر رکھتے بھی تھے تو چھوڑ دیتے آئندہ کوئی ان کی تاریخ میں ہی تو تھا کہ یہ قرآن میں تو نہیں آ گیا تھا کہ وہ دس محرم کو یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ والا ایک ان کی یادگار چلی آرہی ان کی تاریخ کے اندر ہے جس کے کوئی ثبوت کسی ایسی جگہ ہمیں نہیں مل رہے کہ وہی تاریخ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ وہی تاریخ تھی ان سے سنا کہ یہ دس محرم تھی انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ حق دار ہیں ہم بھی رکھیں گے روضہ اگر فرق کرنا ہے تو ایسے رکھیں گے کہ نیکی اور بڑا لیں گے دو دن رکھیں گے مجھائے اس کے کے چھوڑ دیں گے یہ تو ان کی ہے یہ غلط دن ہے اس دن تو اب ہرگیز آئندہ سب کو منع کر دیتے امت میں دس محرم کو آئندہ کوئی روضہ نہ رکھے تو آپ کو عمل مل رہا ہے اب یہ دونوں طرح کی چیزیں مل رہی ہیں اس نے کہا کہ یہ تھا اچھی بات ہے ہم لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم بیٹھ جائیں گے اور ایک یہ ہے کہ ہم روضہ رکھتے ہیں کہ ہاں روضہ تو ہم بھی رکھیں گے ہم ان کے زیادہ قریب تھے یہ اتنے قریب نہیں ہیں اب ان دونوں میں سے کیسے قبول کریں گے آپ اچھا ان کی تو مخالفت کرو اپنیاں بھی خوب رکھنا مخالفت ایک یہ بھی آتی اختلاف امتی رحمتی اب یہ جتنے مناظرے ہو رہے ہیں جتنے ایک دوسرے کے گلے پکڑ لیں جتنا ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں یہ سب رحمت بڑھتی جلی جا رہی ہے یہ میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے اختلاف میں کبھی رحمت ہوتی ہے اتفاق میں رحمت ہوتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے اگر ہو سکتی تو کس چیز میں ہوگی اختلاف میں رحمت ہوگی تو کس طرح کے اختلاف میں ہوگی یہ رنگا رنگ کے چہرے ہوں گے رنگا رنگ کے لباس ہوں گے رنگا رنگ کے کلچر ہوں گے رہن سین ہوں گے کھانے ہوں گے لیکن عقائد میں ایمانیات میں ایک ہوں گے اس میں ایک ہوں گے وہ ہوتا رہی ہے گلا ترہ ترہ کے چمند میں پھول ہیں نہیں کہا جائے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک جیسے کپڑے پہن لیں اس اختلاف میں رحمت ہو سکتی اب ہمارا یہ کہ نہیں سب کے حلی ایک جیسے ہوں سب کے شکلیں ایک جیسے ہوں اس میں تو درہ سا ہی فرق نہ ہو اور یہاں خوب ایک دوسرے کے گلے پکڑے عقائد میں پکڑے اس اختلاف میں اور جب اس کا ذکر آئے کہ بھئی یہ ہتنا یہ کیسے امت میں تو کہہ جائے کہ اختلاف امتی رحمتی میرے امت کے اختلاف میں رحمت ہے حضور بتا گئے تھے اس میں رحمت ہوگی دین کے معاملے میں خوب جھگڑے کرو بس درجہ تک چلے جاؤ کہ کافر سب ایک گروپ دوسرے کو وہ اس کو کافر بنا دے اور بس بھولیے سب کے ایک جیسے ہو جانے چاہیے شکلیں سب کے ایک جیسے ہو جانے چاہیے کھانے سب کے ایک جیسے ہو جانے چاہیے پہمنا ہوئے سب کے ایک جیسے ہو جانے چاہیے اس میں لڑتے رو اور یہ اختلاف میں اس میں رحمت ہے رحمت تو ہونی سکتی کسی اختلاف میں رحمت نہیں ہوتی اس میں ہو سکتی مختلف ہیں لوگ ایک دوسرے سے عادتوں میں جو کے اندر مختلف ہیں لیکن اسلامی کلچر جو ہے وہ اسلامی تحذیب جو ہے وہ اس کی کچھ اصول ہیں وہ اصول سارے نظر آتے ہوں لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اصول ان کے اخلاق ہیں وہ اصول ان کے کردار ہیں یہ الگ محسوس ہو جانا چاہیے کہ اگر ایماندار ہے ہر جگہ سچ بولتا ہے تو مسلمان ہیں اب دوسرے کا غیر مسلم کا اتنا فروسہ نہیں ہوگا ہونا تو کہ یہ چاہیے تھا کلچر تو یہ تھا جن چیزوں کو لینے کا تھا کہ اگر قابل اعتماد ہے تو یہ مسلمان ہوگا ایمان لانے والا ہوگا تو کلچر تو یہ تھا جن چیزوں کو لینے کا تھا اور اس میں مختلف نہ ہو جائیں یہ پہچانے اور یہ آئیڈنٹیٹی ہو اور یہ ہوں پہچانے یہ پہچانے جو ہیں رہنسین ان کے اندر تو ہر جگہ ہر علاقے کے لوگ الگ طریقے سے رہیں گے رہنسین بھی الگ ہوگا کھانے بھی الگ ہوں گے آپ اپنا اچھے سے اچھا وہ باہر سے کوئی آئے آپ کے ہاں بہترین کھانے کھلا دیجئے بچارہ یہ باہر کے ملکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر کرلہ سے آ جائیں کرناٹک سے آ جائیں اور ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو اپنی جان میں شاور کر دیتے ہیں ان کی بہترین چیزیں کھلاتے ہیں ہم ذرا سا ان کا دل لکھنے کے لئے کہہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا کھانا پکایا بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ یہ کہہ دیتے ہیں لیکن بڑی مشکلتیں کھایا جاتا ہے اور آپ کا وہ نہیں کھا پائیں گے آسانی سے دوسرے تو سب کو ایک جیسا نہیں کھلا سکتے سب کے کلچر رہنسین ایک جیسا نہیں کر سکتے آپ یہ رہنسین تو آپ وہ ہوا سے پسند سے جگہ جگہ سب چیزیں مختلف ہو جائیں گی کہیں لوگ زیادہ موٹا پہنیں گے کہیں بڑا ہلکا سا پہنیں گے سطر ڈھک جانا چاہیے اس کے اندر عیاشی نہیں ہو اصرافے بیجا نہیں ہو سطر پورا ڈھک جانا چاہیے اصول ہے کچھ ہر لباس اسلامی لباس سے اس کے بعد بہرحال میں قرآن کی بات کر رہا تھا تھا اس کے اوپر کے قرآن نے بھی کہا قرآن نے کہا کہ اور دوستی کے نام لے کر کہا یہ یہود نصارہ کو اپنے دوست مت بنانا بعض اولیاء بعض یہ آپس میں ہی ہیں ایک دوسرے کے دوست اور یہ کہا کہ یہ جو کوئی ان سے دوست ہی کرے گا اور جو انہی میں سے ہو جائے گا کہ ان سے دوست ہی کرے گا اب یہ قرآن کی بات ہے قرآن کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسے نکالتے ہیں آیات اس سے ثبوت دیتے ہیں اپنے مضامین لکھتے ہیں نا اب یہ آیت نکالی اس سے ثبوت دیے اور جو لوگ وہ تیرریس بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن میں سے نکالتے ہیں کہ جہاں ملے ان کی گردن اڑا دینا وہ بھی قرآن میں مل جائے گی آپ کہ جہاں ملے ان کی گردن اڑا دینا اسے ان آیات کو دکھا دکھا کر تو تیرریس بناتے ہیں ان آیات کو دکھا دکھا کر یہ اسلام سے جو سخت نفرت کرنے والے ہیں وہ دکھاتے ہیں دیکھو اسلام کتنا مارکٹ کا دین ہے یہ صلح کا ہے یہ دین قرآن میں وہ بھی مل جاتی تو قرآن میں پھر یہ دوستی کی آیت بھی ہے قرآن کو اصول یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کے اوپر کوئی بات کہی گئی ہو اگر تو کسی جگہ قرآن میں مجمل کہی ہے شورٹ کہہ کر رکھل گئے کہ یہ سب تفصیل اس کی آ چکی ہے یہاں پر مختصر کہہ کر چلے گئے اس کی باقی شرائط تفصیل دوسری جگہ پر ہیں ایمان والے جانتے ہیں تو کسی ایک موضوع کے اوپر اس سے متعلق جو دوسری انسٹرکشنز ہیں دوسری جگہ ان سب کو ساتھ میں لیا جاتا ہے ورنہ وہ ایسی ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ میں سے آپ جو ہے وہ خالی لا الہ رہن دیں اور الا اللہ نکال دیں کہ باقی کوئی خدا نہیں ہے اس اللہ اللہ کو چھوڑ دیں وہ ہدایات چھوڑی نہیں جا سکتی اب اسلام نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ ان کی جو پہلے جن کے پاس کتابیں آئیں ان کی عورتوں سے سے تم نکاح کر سکتے ہو وہ تمہارے لئے حلال ہیں لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا کہ کسی مشرقہ سے مت کرنا تو اب اگر کوئی وہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کوئی اگر ان میں سے جو پہلے جن کے پاس کتاب آئے ان میں سے کوئی اگر یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے اکلوتے بیٹے تھے تو وہ مشرقہ ہو گئی اس سے نہیں کر سکتے آپ کو لینا اصول سب جگہ سے کسی ایک مسئلے سے متعلق جتنی چیزیں سب لینے ہوں گی کہا کے ان کا ضبیعہ تمہارے لئے حلال اب ہمارے بہت سے علماء نے فتوہ دے دیا کہ وہاں یو ایس اے میں اور دوسرے یوروپ کے اندر وہ جتنے کھانے والے وہ ٹرنڈ کے اندر وہ بیٹھتے نا عیسائیوں کے ہیں پران نے تو کہہ دیا حلال ہے کھاؤ پران یہ بھی تو کہتا ہے کہ بات یہ کہ ان کا طریقہ بھی صحیح رہا ہو پھر چاہے ان کے ہاتھ سے ہو تم کھا سکتے ہو یہ ڈیٹیلز قرآن نے دوسری جگہ پڑ دی ہیں کومنسنس سے بھی تو سوچا کریں ایک مسلمان صحیح طریقے سے زبا نہیں کرے گا کہیں گے حرام ہو گیا جان بوچ کر اللہ کا نام نہیں لیا تھا کہیں گے حرام ہو گیا اور ایک عیسائی چاہے جیسے گردن کٹتے کہیں گے یہ حلال ہے قرآن نے کہا ہے وہ بھی ان شرائط کو پورا کرتا ہو تو ان شرائط کو پورا اگر مسلمان نہیں کرے گا تو بھی حرام ہو جائے گا اس کو کہا کہ وہ اگر پورا کرتے ہوں تو تمہارے لئے حلال ہے یہ مت سمجھنا ہے کہ وہ عیسائی ہے تو تم نہیں کھا سکتے لیکن ان شرائط کو پورا کرے گا زباہ کرنے کی تو کھا سکتے ہیں ایسے تھوڑی ہے کہ وہ عیسائی کا نام آگیا تو اس نے چاہے جیسے کٹ کے ڈپوں میں بھڑ دیا اور آپ کہیں گے تو اب قرآن کہہ رہا ہے حلال ہے تو آپ کو تفصیلات مختلف جگہوں سے ملتی ہیں ان سب کو لینا ہوگا جب اسے کٹ دیں گے تو دین کومنس سے اس کا بھی نہیں بچے گا اور دین میں بڑے تضاد آ جائیں گے آپ اس میں ٹکراؤ آ جائیں گے پھر قرآن نے کہا اس دوسری جگہ کے اسے ایکسپلین کیا کہ یہ یہود اور نصارہ ان سے دوستی مت کرنا ان میں سے ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا ان میں سے ان لوگوں سے دوستی مت کرنا جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق کا اور ہسی کھیل کا نشانہ بنا رکھا ہے اب اس وقت اگر وہ لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب ایسے ہی تھے تو پھر ان میں سے کسی سے نہیں کرنی تھی اگر کوئی ایسے نہیں ہوں اگر اب بھی ایسے ہوں بلکل مت کیجئے منع ہیں اور جو ایسے نہیں ہوں تو اس کے لئے قرآن بنا نہیں کر رہا اور اصول دیئے ان کو اپنا ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف ان کو اپنا رازدار مت بنانا چلی جاتی ہیں راز کی باتیں چلی جاتی ہیں پوری پوری قوموں کی راز کی باتیں یہ مت کرنا تو یہ بات کہہ دی اور پھر آخری رہنمہ اصول دیئے آخری بات جو کہی وہ سورہ ممتہینہ میں کہی جس کے اندر میں جس کے تحت یہ ساری آیات دوستی والی پڑھی جائیں سورہ ممتہینہ میں آیت نمبر آٹھ اور نو سورہ نمبر سکسٹی اور آیت نمبر ایٹ اور نائن کہا کہ لا ينحاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يقریجوکم من دیارکم ان تبروہم وتوست علیہم تمہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ نے بھلائی کا نیکی کا انصاف کا سلوک کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی یہ بھی سمجھ لیجئے گا یہ دین کے معاملے میں جنگ کرنا اور کمیونٹیز کو یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں ایک کمیونٹی ہے مسلمان کہلاتی ہے دین نام ہی نہیں وہاں پر کہیں دور دور تک اور وہ ایک دوسری کمیونٹی ہے اور ان میں آپس میں اختلاف ہے تو یہ دین کے اگر ان میں اختلاف بھی ہو گیا فساد بھی ہو گیا تو یہ دین کے معاملے میں جنگ نہیں ہے یہ تو دین بتا رہے ہوتے اور دین پھیلا رہے ہوتے سن لیجئے اس بات کو خوب کہیں دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہے وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا ان نماز پڑھنے والوں کو روکا جاتا ہے جو کچھ اور اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں آپ زکاة دیں آپ نماز پڑھیں کہ ہاں تمہاری پوجہ ہے اپنے گھر بیٹھ کر لو تو زیادہ زیادہ مسجد بنانے سے روک دیں گے ورنہ اس سے بھی نہیں روکیں گے یہ تو پھر دین جب اپنی پوری جامعیت کے ساتھ میں اپنے پورے وزی مفہوم کے ساتھ میں آتا ہے وہ پسند نہیں ہے تو بات یہ کہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ میں تمہیں اللہ تمہیں نیکی کے سلوک کرنا ان کے ساتھ میں انصاف کرنا اللہ تمہیں اس سے جنہوں نے تمہیں دین کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کی ابھی تو خالی نیکی کے سلوک کی بات کی ان تبرعون و تقسط علیہ ان کے ساتھ نیکی اور انصاف انصاف کو بہت اعمیت دی ہے قرآن میں ہر ایک کے ساتھ انصاف میں اگلی آیت سناتا ہوں اس سے پہلے اس انصاف والی بات کو بھی سمجھ لیں گے بہت ہر ایک کے ساتھ انصاف یہ نہیں صرف ہم اللہ نے ہر ایک کے ساتھ میں تعاون کرنا جہاں بھلائی ہو رہی ہو اور ہر ایک کے ساتھ میں کہیں کوپریٹ ہرگز مت کرنا ساتھ مت دینا وہ چاہے تمہارے گھر والے ہوں جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں کامینلزم کی فرقہ پرستی کی سب سے پہلی ڈیفنیشن نون ہسٹری کے اندر پہلے انبیاء نے بھی دی ہوگی وہ ہمارے پاس ہے نہیں لیکن نون ہسٹری کے اندر معلوم تاریخ کے اندر سب سے پہلی ڈیفنیشن کامینلزم کی فرقہ پرستی کی حسام پردائکتہ کی حضورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا تعصب عصبیت فرقہ پرستی کیا یہ ہے کہ ہم اپنے جو کبھی خون کے حساب سے قریب ہوتے ہیں مختلف انداز میں قریب ہوتے ہیں عقیدے کے حساب سے قریب ہوتے ہیں پڑوس کے حساب سے قریب ہم اپنے قریب والوں سے ہم محبت کریں کیا یہ فرقہ پرستی ہے نہیں فرمایا نہیں اس لئے میں یہ تو تشریح میں کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ نہیں کہ یہ تو فطری بات ہے آپ کی محبت سب سے برابر نہیں ہو سکتے اور جن سے زیادہ تعلق ہوتا قریب ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتی فرمایا نہیں یہ فرقہ پرستی یہ ہے عصبیت یہ ہے کہ تم زیادتی کے کاموں میں ان لوگوں کا ساتھ دو جنہیں اپنا کہتے ہو یہ فرقہ پرستی اس سے زیادہ ایکوریٹ ڈیفنیشن مجھے آج تک نہیں ملی کوئی اور تعریف فرقہ پرستی کی جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور سب سے پہلے ہمیں ہسٹری میں ان کے پاس سے مل گئے ایک واقعہ اور سن لیجئے جب پاور آگئی مدینے میں تھے وہ اسٹیج تھی کہ جس وقت ان کے موہ سے نکلا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا تھا انہوں نے زبان سے ادا کیا پورے عرب کے اندر ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہے چاہے یا نہ چاہے جب وہ اسٹیج آگئی تھی اس وقت کی باتیں فرماتے تھے کہ وہ جب مکہ میں نبوت سے بھی پہلے ایک تنظیم بنی تھی جیسے آج بھی کوئی تنظیم بنے گی تو میں اس میں شامل ہوں گا ایک تنظیم بنی تھی اس کا نام تھا حلف الفضول کہیں حلف الفضول کہتے ہیں کہیں حلف الفضول دونوں ترہ لکھا ہوا حلف الفضول وہ کچھ نوجوانوں نے بنائی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے مظلوموں کا ساتھ دیں گے جن کا حق مارے جا رہے ہیں ان کے حق دلائیں گے وہ کرتے تھے جا کر اکھٹے ہو کے لڑکے جاتے تھے وہ کہتے تھے دو اس کے پیسے تم نے مارے لیے نکالو ان کی لڑکی اپنے گھر سے تمہیں اٹھا لائے ہو اور پھر وہ جب نوجوان اکھٹے ہو کے جاتے تھے تو انہیں کرنا پڑتا تھا تو یہ ایک تنظیم تھی جو بنائی تھی فرماتے تھے کہ اس وقت آج بھی کوئی ایسی بنے تو میں اس کے اندر شامل ہوں گا کون بنائے گا آئے مدینے میں تو انصاف دین آ چکا تنظیم تو سب سے بڑی یہ تھی عمت مسلمہ تنظیم تو یہی تھی اب بنائے گا کون اس سے الگ ہٹ کر کوئی مسلمان کو یہ اپنی ارگنائزیشن بنائیں گے جن مقاصد کو لے کے بنائیں گے وہی تو سب یہاں پر بھی تھے یہ کسے کہہ رہے ہیں یہ تو غیر مسلموں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہیں بناتا ہے یہ تو ان سے ہٹ کر ان کی موجودگی میں تو کوئی بنائی نہیں سکتے تنظیم جب تک وہ موجود ہیں تو کس میں کہہ رہے ہیں میں شامل ہوں گا کوئی غیر مسلم اگر ان مقاصد کے لیے اچھے کاموں کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بناتا ہے تو میں اس میں شامل ہوں گا اور میں اس کے ساتھ چلوں گا سوامی اگنیویش کے ساتھ کتنے لوگ چلے جب اس نے شراب کے خلاف تحریک چلائی تو مارچ کیا کتنے مسلمان چلے اس نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے جہاں واقعی ظلم ہو رہا تھا جن کے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ابن بوا مضبوروں کے خلاف جب وہ نکلا تو کتنے مسلمان ساتھ میں چلے یہ تو ہمیں کرنا تھا وہ کر رہا ہے تو ایک تعریف کا خطی لکھ دیتے آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں ہمارے کسی علماء میں سے کسی نے نہیں لکھا اور کافی اتنا نہیں تھا کہ ہم تعریف کا خط لکھ دیتے شابان آزمی ساتھ میں چلی تھی ہمیں کرنا تھا وہ کر رہے ہیں تو جیسے رسول اللہ صاحب نے کہا وہ کریں گے تو میں شامل ہوں گا اگر اس نے شروع کیا تھا تو ہم نکلتے ساتھ میں ہمیں تو اتنا ساتھ میں رہنا تھا ایسے تو بتائیں پھر وہ غلطی کی انہوں نے کیا ہم کرتے اور ان کا ساتھ مانگتے آئیے ہمارے ساتھ بجائے اس کے دور رہو تنگلی کے اندر آئیے ہمارے ساتھ ہم یہ اچھے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چلئے بہرحال قرآن کی اس کی سور ممتحنہ کی آگلی آئیت یہاں پہلی کے اندر تو صرف نیکی کی بات کہی تھی دوستی کی نہیں آئی ابھی نیکی کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرنا اس سے اللہ نہیں روک رہا تم ان کے ساتھ انصاف رکھنا ان اللہ یحب المقصدین انصاف کوئی ہر جگہ اللہ پسند کرتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی نائنصاف کے نہیں کر سکتے تو ہمارے لئے کچھ اور ان کے لئے کچھ اور پیمانے الگ نہیں کرو گے جہاں وہ زیادہ ہوں گے تو پھر ان سے شکایت کرنے کے تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ انصاف نہیں کر رہے تو اب پھر اس کے بعد پھر فوراً بات فرمایا انما ینہاکم اللہ اللہ تو تمہیں صرف ان سے روک رہا ہے دوستی کرنے کو لی جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی واخرجوکم اندیارکم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا انما ینہاکم اللہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ان سے بنا کر رہا ہے بھی دوستی کا لفظ نہیں آئے اللہ روک کس سے رائے دین کے معاملے میں واخرجوکم اندیارکم اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا وظاہروا علا اخراجکم اور جو نکال رہے تھے دوسرے محب بنا کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کی ان کے معاملے میں کہا کہ تم ان سے دوستی کرو روک یہ رائے ہیں آپ دوستی کا لفظ آگیا تو کیسا کہیں قرآن میں تعداد ہے کہیں کہہ رہے ہیں ان سے دوستی مت کرنا اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان میں سے وہ لوگ جو من اللہ اعوتو الكتاب من قبلکم وال کفارہ علیاء یہ پچھلے لوگ جو اہلے کتاب میں سے ہیں کفار میں سے ہیں پہلے تو کہا ہے کہ ان کو دوست مت منانا اب یہاں پہ کہا کہ اللہ تمہیں صرف ان سے دوستی ان تولوہم ان سے دوستی کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا ان سے دوستی کرنے کو منع نہیں کرتا اب کہیں کہا دوستی منع ہے یہاں بتا دیا ان سے نہیں کرنے کو تو منع یہ ایک گروپ بتا دیا اس کے علاوہ کر سکتے ہو اب اس میں کتنی چیزیں آئیں گی ہم پوجاؤں میں شریک نہیں ہوں گے لیکن آپ اگر مبارک بات دیتے ہیں ہم رنگ نہیں کھیل رہے ہیں لیکن آپ اگر مبارک بات دیتے ہیں تو یہ دوستی کا حصہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی تھا تاریخ کے اندر کہ وہ لوگ سچمچھ تھے یا نہیں تھے جن کے بارے میں پرحلات سچمچھ کوئی تھا یا نہیں تھا اور کوئی بہت ہی خدا کو نہیں ماننے والا ہرناکشیف سچمچھ کوئی تھا یا نہیں تھا جن کا بیٹا پرحلات تھا یہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا بڑی جھلکیاں مل رہی ہیں حضرت عبرائیم والے واقعے کی لیکن ہم جانے نہیں یہ گڑلی ہوگی لیکن بات تو یہاں پہ آ رہی ہے کہ یہ صد کی اصد کے اوپر ویجے کی بات تھی جس کی ہم خوشی بناتے ہیں حق کی فتح ہوئی اور باطل کی شکست ہو گئی اس لئے خوشی منا رہے ہیں تو ہم اس کو ان کی طرح خوشی نہیں بنائیں ہم اس میں نئی شریک ہوں ہم کوئی پوجہ نہیں کریں لیکن آپ نے مبارک بات دے دی یہ دوستی کا حصہ ہے اس سے آپ ان کے اور اس دوستی کے ساتھ میں پھر آپ کا خالی اتنا نہیں کہ نیت ہو بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو آگے نقصان ہے اس سے روکنے کی بھی نیت ہو وہ بات کو ہوگا جھٹکا دے کے کہے گا جاؤ اپنا کام کھرو وہ بھی ایسے دنوں میں جب نفرت دنوں کے اندر بے پناہ بھر گئی ہے ابھی ہمارے تین چار گئے تھے مختلف جگو میں ہندوستان بھر میں جاتے ہیں وہاں گئے تھے ان دور میں ایک جگہ آدیباسی گاؤں کے اندر بات کر رہے تھے اچھی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ پسند کر رہے تھے پتہ چل گیا اور ایک گروپ آ گیا دوسرے گاؤں سے وہ لاتھی ڈنڈے لے کے انہوں نے پٹائی وٹائی لگائی تو یہ بھی ایک سنت تھی پوری ہو گئی کہ ہم نے دین کے راستے میں ڈنڈے کھائے لیکن انہوں نے پٹائی اب اس میں پٹائی سب سے زیادہ اس کی لگی جس کی داڑی لمبی تھی وہ اسی کو بہت زیادہ مارا یہ نفرت ہے دل کے اندر بے پناہ کے اندر یہ داڑی جس کی لمبی ہے دیکھ رہے ہیں سب مسلمان نے سب کی ایک آدھ مار کے چھوڑ دیا باقی کو بار بار جو مارے چلے گئے وہ اس کو مارتے تھے پلٹ پلٹ کے واپس جس کی لمبی داڑی تھی یہ نفرت ہے دل میں مسلمان تو سبیں اس میں انہیں کیوں زیادہ مار رہے ہیں چھانٹ کر یہ نفرت بھری بھی کوٹ کوٹ کر ان کی ہر چیز سے نفرت مسلمانوں سے یہ نفرت باقی رہنے دیں گے آپ یہ نفرت کیسے ختم ہوگی ہمیں تو ان کی عقائد بھی بدلنے ان کی نفرتیں بھی ختم کرنے ان کے تاتھ یہ بھی نکالنا ہے کہ نہیں مسلمان برے نہیں ہوتے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے کردار بھی اونچاؤ اور پھر جب آپ ملنا شروع کریں گے تو کہیں کچھ کمیاں بھی ہوں گی تو تھوڑا بہت تو اپنی اصلاح کریں گے کہ اس کے سامنے نہیں آ جائے کہ ہم ایسے ہوتے ہیں جب کوئی اچھا کام آدمی شروع کرتا ہے تو اپنی اصلاح تو تھوڑی بہت شروع ہوئی جاتی ہے کرنی پڑ جاتی ہے تو اپروچ کریں گے ان سے ملیں گے کب ایک دو واقعہ تھوڑی میری اپنی اور آپ میں سے بہت سکتے ہوں گے بہت ہیں کہ جہاں وہ لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ آج سے پہلے تھوڑی دیر کی ملاقات تھی تھوڑی دیر کی نہیں ایک سارے دن کی تھی میں نام بتاؤں آپ کو اس لیے کہ حیات ہیں اس وقت موجود ہیں کچھ لوگ گزر گئے ایسے بہت سے لوگ ہیں بڑے لوگوں میں سے پروفیرسر ڈاکٹر سونیل ہنڈا گجرات کے اندر آدمی ہیں وہاں کے بڑے ادارے بہت فیکٹری ہیں ان کی مجھے سے جب پہلی دفعہ ملے میں نہیں ملنے گیا تھا وہ نہیں ایک کامن فرنڈ تھے انہوں نے کہا تھا در ہمارے ساتھ چلنا ہے ان کو بھی بلائے تھا مجھے بلائے تھا میں نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے ہاتھ کھیج لیا سامنے سے ساف انہوں نے نہیں ملاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ دن میں ساتھ میں رہے تھوڑی دو تین گھنٹے کے بعد متوجہ پھر ایک سوال کیا پھر دوسرا کیا نماز سے متعلق بات چیتی جو میں بتا رہا تھا پھر انہوں نے کیا اس کے بعد تو پھر وہ سب کچھ بھول گیا وہ بس اپنی حرمات لکھتے چلے جا رہے تھے پھر انہوں نے اپنی جتنی فیکٹریز تھیں جب احمد آباد کے فتح اس کے اندر کوئی مسلمان کبھی ایمپلائی نہیں تھا اس کے اندر مسلمان رکھے بہت اونچے اونچے ہدوں پر رکھے منیجرز رکھے جب احمد آباد کے فتح ہوئے تو مسلم بستیوں کے اندر گئے وہ وہاں کے لڑکیوں سے کہا ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہے اپنے لڑکیوں کو تو سب رک گئی تھی پڑھنے سے جانی سکتی تھی وہیں اندر جو گھٹیا سے کچھ جگہیں تھی وہاں تو پڑھ سکتی تھی جو مسلم علاقے تھے غیر مسلم علاقے نہیں جا سکتی انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے بہت انسٹیٹوشنز تھے جس میں داخلے نہیں ملتے تھے کسیوں کو فیس بھی نہیں لیں گے اور داخلے بھی دیں گے اور ذمہ داری حفاظت کی بھی ہماری ہوگی ہم لے کر ہماری گاڑی آئیں گی اور لے کر جائیں گی اور ذمہ داری بھی ہماری حفاظت کی اپنے لڑکیوں کو بھیجی یہ تھوڑی دیر چند گھنٹے کی ملاقات پر ہوا تھا میں نہیں کروں اور اب یہ تو ہم اس تو اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم انہیں تنگ راستے پر چلنے میں مجھو کر دیں وہ ہے اس پوزیشن میں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا میں چپ ہو گیا مسکر آ کر پھر اگر ان کے ساتھ میں کچھ اور باتیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہ انداز تھوڑی ہوتا اس سے تو نفرت کرنی اس سے دور رہنا ہے ان سے میں دوستی نہیں کروں وہ دوستی مسلمانوں کے بہت کام آئی اس دوستی کے اندر اور بھی کہ ایک دو تھوڑی ہے کہ جہاں پر لوگ کہتے کہ انہوں نے کہا اپنی زبان سے کہا ایک بڑی بھیڑ کے اندر کہا جہاں یہ کہا کہ اس دن سے پہلے بجے اسلام سے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی اور اس دن بالکل دوسری طرف گھون گیا میرا روح اسلام سے مسلمان ایسی تو ہوگا نا آپ اور اس نفرت کو اور بڑھائیں گے ایسی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جو تمام رحمت اللہ علمین بن کر آئے تھے وہ تو غلط واقعات ہیں لیکن اور بہت سی مشرکانہ چیز ہیں ہم تو تب بتا سکیں گے کہ یہ غلط ہے جب ہماری اچھے تعلقات ان کے ساتھ میں ہوں گے کہیں گے یا الگ بیٹھیں ہمارے تیوار تک مبارک بات دینے نہیں آئے پھر راستے میں پکڑ کے کہیں گے ہماری بات سنو اور اصل میں تو یہ تصور ہی نکل گیا کہ ہم راستے میں پکڑ کے یہ کہیں گے ہماری بات سنو یہ بھی تصور نکل گیا ہم میں تو ایک بار جاؤں گا درس بار وہ بلائیں گے جب وہ بلائیں گے تو ہم اپنی بات کہیں گے اس میں ہمارا اٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے میں نے بتایا ہے دوستی منع نہیں پھر یہ سب دوستی کا حصہ ہیں اور وہ جن چیزوں تھے کہا گیا کہ ان کی پرسنل میں بھی مت جانا ان کے ذاتی اگر خوشی کا موقع ہو شادی دیا اس میں بھی مت دینا شریک مت ہونا مبارک بات دینے مت جانا وہ ان روایات کے تحت کہا گیا ہے کہ خبردار دوستی مت کرنا یہ دوستی کی وجہ سے کہا گیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ان سے دوستی کو نہیں منا گیا گیا پھر اسے دیکھیں اور غور کیجئے اور اپنے اپنے معاملات کو درست کیجئے اور قوموں کے لئے رحمت بنے وہ رحمت اللہ عالمین تھے ہم بھی رحمت بنے بجائے اس کے کہہ ہم فاصلے رکھنے شروع کر دیں تو اب آپ تو زحمت بننے کے آپ کے دن ختم ہو گئے وہ زحمت بنیں گے آپ کے لئے کم سے کم اسی لئے دیکھئے کہ نظرحسانی کیجئے ان چیزوں کے اوپر اگر باہم تکراتی ہوئی آپ کو چیزیں مل رہی ہیں تو ان حدیثوں کو ہم کس کی روشنی میں دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے اور پھر ان کا مطلب بھی صحیح سمجھنے کی کوئش کریں گے جہاں ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ اور کہا گیا اس کا صحیح طریقے سے اسے انٹرپلیٹ کریں گے اور قرآن شریف کی آیات کو ٹکڑے کر کر کے نہیں نکالیں گے ان کو مختلف آیات کو ایک جو ایک حکم سے مطالق ہے انہیں اکھٹا کرنے کے بعد سمجھنے کی کوئش کریں گے کہ ہدایات کیا ہیں وہ بھی ہیں جہاں پر ہمیں قطع تعلق کرنا ہے جہاں بالکل دور رہنا ہے جہاں یہ کہہ دینا ہے کہ لکم دینکم ولی دین جاؤ تم تمہارا راستہ الگ اور ہمارا راستہ الگ بلکل دور کہ حضرت ابراہیم نے کہا بہت عرصے تک اپنے والی سنے لیے دعا بھی کرتے رہے دعوت بھی کرتے رہے پھر ایک دن انہوں نے تیہ کر لیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تبر رامین ہو پھر انہوں نے اس سے دوری اختیار کر لی اپنے باپ سے تو وہ سٹیج بھی کہی ہی کہی گئی ہے لیکن وہ جس کے جہاں پر خوب سوچ سمجھ لینے کے بعد نفرتیں باقی رہیں اور خوب سمجھ گئے ہیں آپ بھی یہ جان لیں کہ یہ سمجھ چکے ہیں اس کے بعد نفرتیں باقی رہیں کہہ دو کہ اے کافروں پورے قرآن شریف میں ایک جگہ ہے کہ تم کہہ دو کسی کو کافر کسی گروپ کو اور کہیں نہیں ہے یہ تو کافر کی پہچانیں بتائیں کون کافر ہے کون نہیں ہے اور ان میں سے ایک پہچان اور سن لیے وہ پہچان لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی پہچان تو یہ آتی ہے کہ اس کو کلمہ یہ کلمہ نہیں پھڑتا ہمیں کلمہ یاد ہے رٹا ہوا ہے جو اللہ کے قانون کو آخری آثورٹی نہیں مانے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے اسے اپنا حکم نہیں بنائے وہی تو کافر ہیں یہ بھی سن لیجئے قرآن نے یہ بھی تو قرآن میں تو جگہ جگہ پہ بتائیں صفات بتائیں ہیں بس آپ سے نہیں کہا آپ کسی کو کہہ دی جائے ایک جگہ کائے ختم ہوتے ہوتے قرآن کے آخر میں ان سے کہہ دو اے کافروں کل یا یا کافروں میں ان کی بندگی ان کی پوجائیں نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اور جن کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے اب یہاں تک تو ایک بات ہوئی آئندہ بھی جس کی تم کرتے ہو میں کبھی نہیں کروں گا اور جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرنے جا رہے ہو جب یہ اس نے جادہ ہے لکن دینکن ولیدین تمہارا راستہ لگ میرا لگ جب ہمیں آئندہ کے لیے بھی یقین ہو جائے اس وقت تو نہیں کر رہے ہو جب آئندہ کے لیے پورا یقین ہو جائے یہ کبھی نہیں کر کے دے گا حضرت ابراہیم نے بھی اس موقعوں پر اپنے باپ کو چھوڑا تھا جب گھر سے نکلے باپ نے کہا کہ آپ جان سے مار دوں گا بہت محبت کرتا تھا وہ سگا باپ نہیں تھا لیکن محبت بہت کرتا تھا اس نے تو بچایا تھا آگ میں ڈالنا اور اس کے بعد بھی پھر تو اگر آگ میں نہیں جلے تھے تو اس کے بعد باقی موم تو مار ڈالتا نا اور پھر شاہ اس وقت کا شاہ بڑا زبردست اس وقت کا سمرات نمرود وہ مروا دیتا یہ پنڈوں کی بھی بڑا شاہوں سے اوپر ہوا کرتے تھے وہ سب سے بڑا پنڈا تھا تو اس نے محبت کرتا تھا ان کے گھر میں تھے اتنی بچے ہوئے تھے اس کے بعد پھر باپ کے گھر میں پھر ایک دن اس نے کہا کہ اب نکل جا لیکن محبت اتنی کرتا تھا یہ نہیں کہا ہمیشہ کے لیے نظروں سے دور ہو جا کہ کچھ دن کے لیے تو چلا جا میری نظروں کے سامنے سے نہیں جان سے مار دوں گا اب میں کچھ دن کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا حضرت ابراہیم نگلے قال السلام عل کہا سلام آپ پر ساستغفر اللہ کا ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہا ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی جہا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ نہیں مانے گا وہ اسٹیج جب آئی تو چھوڑ دیا اب جب نکل گئے تو ابھی بھی کوششیں جاری ہیں یہ ہے رحمت اور یہ ہے محبت کوششیں جاری ہیں وہاں سے دور نکل گئے محبت کا تعلق جاری ہے دعوت جاری ہے ایک اسٹیج آئی ابراہیم نے بتایا ہے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ ہمارے مشہور ایسے کہ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے اللہ نے روک دیا نہیں ایسی بات نہیں اس سے پہلے اصول لیا ہے کہ نہیں ایمان لانے والے بھی نہیں کیا کریں اس کے بعد کہ جب ان پر یہ کھل جائے گی یہ تو آگ میں ہی جالے گا اس کے بعد روک دیا کریں اس سے پہلے تک دعا کریں ان کے لیے سب مشرقین کے لیے کہا ابراہیم نے بھی ایسی کیا تھا کہ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا وہ کرتے رہے جس دن ان پر یہ کھلا گی اللہ کا دشمن ہے کس دن کھلا ہوئے وہ تو بچپن سے اپنے علاقے کا سب سے بڑا بہان تھا پجاری تھا اس سے تو دن رات بحث ہوتی تھی پھر وہیں نبی ہوئے پھر اس کو دعوت دے رہے ہیں پھر آخر میں اس نے ایک دن کہا جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا نکلو کچھ دنوں کے لیے ابھی بھی گنجائش باقی ہے ابھی اور سمجھاؤں گا امید باقی تھی جس دن وہ امید ختم ہو گئے کہ یہ نہیں سنے گا کتبر رامین اس پھر اس سے دوری اختیار کر لی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں کتنی دور جانے کے بعد یہ فائنل ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہیں مانے گا تو آئندہ بھی جو نہیں مانے انہیں کہہ دی جائے کافر ہو جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے یہ کبھی نہیں مانے گا ان کو آپ اپنی زبان سے کہہ دیں ورنہ تو پھر کفر کرنے والے تو ہمیں بھی ہیں جو قرآن نے پہچانے بتائیں اپنے بیلنس اس کے حساب سے رکھیے جو اللہ نے اور رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث کو اس کی روشنی میں انٹرپریٹ کیجئے اس کی روشنی میں ان کے مطلب مختلف پخص کیجئے تو پھر آپ کے راستے وہ ہوں گے جو آگے کامیابی کے راستے ہوں گے فلاہ کے راستے ہوں گے اچھے ہوں گے ان وہی لوگ جو ہیں جو نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں یہ بڑی بات تو یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھا ہی سے دینا بات تو یہ ہو رہی یہ برابر نہیں ہوتی بھلائی برائی ان کے ایفیکٹس برابر نہیں ہوتے تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں تو یہ کرنا ہے کہ جب یہ کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دوست بن جائے گا دشمن ہے تو دوست بن جائے گا ایک جگہ تو یہ کہہ رہا ہے اور پھر ان کے اس قرآن کے نبی یہ کہیں گے کہ ان کو تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرنا بات یہ ہے کہ ہمیں تو رحمت کا سلوک کرنا ہے وہ برا کر رہے ہیں تو ہمیں بھلائی سے جواب دینا ہے ہمیں تو تعلیم یہ مل رہی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تب ہی رحمت اللہ علیہ وسلم تھے تو بعض چیزیں تو ان کے نام پر غلط کہیں ڈال دی گئی ہیں یہ ہو بہت پی اور چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کے اس کردار کی روشنی میں ان کو انٹرپریٹ کیجئے ان کا تجدیہ کیجئے ان کے مالے آخرت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی یہاں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے آخرت میں بھی لیکن اس دنیا کے اندر بھی رحمت بن جائیں سب کے لئے رحمت بنیں گے تو آپ کے وہ لوگ جو دشمن ہیں وہ بھی جگری دوست بن جائیں گے اس لئے یہ اللہ نے کہا ہے یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں بارک اللہ لنا اکن فی قرآن لذیم انہو تعالی جواز کریم و ملکل برو